اسسسٹنٹ کمیشنر حازم بھنگوار نے اپنے لباس اور فیشن پر تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں عہدے اور دفتری امور سے بہت خوبی اگاہ ہیں حازم بھنگوار دو دن قبل سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ہونے والے ہم اسٹائل ایوارڈز کی تقریب میں شریک ہوئے تھے جہاں انہیں منفرد فیشن ایبل لباس میں دیکھا گیا تھا حازم بھنگوار کی فیشن ایبل لباس کی تصویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور انہوں نے خود بھی اپنے اسٹاگرام پر ایوارڈ شو کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی تھی ان کے ہمراہ شو بھی شخصیات کی بھی اسٹائل ایوارڈز کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی تھی جن پر شائقین نے اداکاروں کو آرے ہاتھوں لیا تھا حازم بھنگوار پر بھی تنقید کی گئی اور ان کے سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان پر سخت تنقید کی گئی ان پر تنقید کرنے والوں میں سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد حسین چودری بھی شامل تھے اب حازم بھنگوار نے خود پر تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور دفتری امور اور عہدے سے بہت خوبی اگاہ ہیں اور وہ اپنے تمام فرائض احسن انداز میں سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے اپنی اسٹاگرام پوسٹ میں کسی کا نام لکھے بغیر تنقید کرنے والوں کو جواب دیا کہ زیادہ تر لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ حازم بھنگوار ایک بیوروکریٹ کے علاوہ ایک انسان بھی ہیں انہوں نے لکھا کہ دوسرے انسانوں کی طرح انہیں بھی اپنی ذاتی زندگی مرضی کے مطابق گزارنے کا حق ہے اور اس بات کو بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں حازم بھنگوار نے لکھا کہ وہ اپنی پرتائی زندگی چھوڑ کر عوام کی خدمت کے لیے افسر شاہی کا حصہ بنے لیکن انہیں اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے انہوں نے لکھا کہ انہیں ہر روز عام لباس پہننے پر تنقید ٹرولنگ اور نامناسب روائیوں اور الفاظ کا سامنا رہتا ہے انہوں نے لکھا کہ وہ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں بہخوبی نبا رہے ہیں اور وہ دفتر میں اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں حازم بھنگوار نے شکوا کیا کہ کسی بھی ڈاکٹر سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنا گاؤن پہن کر عام افراد میں جائیں گے لیکن ان سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ باہر بھی وہی لباس پہن کر جائیں جو کہ دفتر میں پہنا ہوتا ہے انہوں نے لکھا کہ ان کا آخری اور واحد مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے اور وہ پرسکون اور اچھے انداز میں اپنے فرائض نبا رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داریاں پرسکون انداز میں ادا کرنے دی جائیں گی موسیقی